یہ جو بھی التجاہیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تمام التجاہوں کو پورا فرمائیے غریب نواز ان کی تقدیروں کو سوار دیجئے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ الْنِيَابُ نَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ دوسری نصیحت لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا آج سے عظم کرو ہم صرف یا اللہ مدد اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ قابل قبول نہیں ہیں یا رسول اللہ مدد یا غوث عدم مدد یا علی مدد یا حسین مدد ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں جو لگاتے ہیں اس کو لگانے دو پھر قواریت مت پھیلاؤ اپنی رائے دوسرے پر تھوپو مت اپنے آپ کو واضح کرو کہ آپ کدھر کھڑے ہو بس یہ نہیں کہ جا جا کہ آج کل مسئلہ بتائے کیا ہے خود عمل کرے گا نہیں دوسروں کو چھڑنا شروع کر دے گا لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتی ہیں بھائی تو میں آپ کی لئے کہہ رہا آپ نے یہ کام نہیں کرنا جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو پولیس جانے وہ جانے آپ کا کام تھوڑی ہے پہلے ایک صاحب نے پوچھا میں دفتروں میں جب بھی کسی کو نصیحت کرتا ہوں مانتا ہی نہیں میں نے کہا تُن کا باپ ہے جو ہر وقت نصیحت دیکھتا رہتا ہے بیٹھے کے ہے بھائی تُن کا باپ ہے تُن کا باپ ہے بھائی ایک طریقہ ہے ایک پوپر اس میں جا کے کرو خانسہ میں خلیفہ بننے کی کوشش مت کرو